ایک چنی ہوئی سرکار میں پارٹی سکیم کے آدھار پر ووٹ مانگ رہی ہے نئی سکیم کے آدھار پر ووٹ مانگ رہی ہے اس کا مطلب ہی ہے کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اگر انہوں نے کام کیا ہوتا تو اپنے کام کے آدھار پر ووٹ مانگ رہی ہے جس مضبوطی سے ہمارے دونوں لوگصبہ کی کیانڈیڈیٹس اپنا چنال لگ رہے ہیں اس بار آسام میں لوگصبہ کی چنال میں آم آدمی پارٹی کر ساتا سکتا ہے چنال سے پہلے جو سکیم لانچ ہوتی ہے ہمارے دوش کے ہر ووٹر کو اس کی سچا ہی پتا ہوتی ہے میڈم آپ آئے ہیں آسام میں پہلی بار آپ رہے ہیں یہ جو کس بار سے چناؤ ہے اس میں پہلی بار آپ رہے ہیں کیا کہیں گے لیکن آسام کے لوگوں سے آم آدمی پارٹی کو ہمیشہ بہت پیار ملا ہے چاہے گواہوٹی میں ہوئے مونسپل الیکشن میں ہو چاہے پہلے آسام کے الگ الگ حصے میں مونسپل الیکشن میں ہو آسام کے لوگ آم آدمی پارٹی سے آپ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس بار یہاں پہ ہم دو لوگ صرحہ سیٹس لڑ رہے ہیں اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ جس طرح مونسپل الیکشنز میں بھی آسام کے لوگوں نے ہمیں اپنا پیار دیا اسی طرح سے آنے والے سمیں میں اچھے سکولز کے لیے اچھے ہسپٹلز کے لیے ادھکار کے لیے آسام کے لوگ آم آدمی پارٹی کو ہو میڈا پھولیسن کا جو الائنس تھا دیکھا گیا ہے بھارت بھر میں بیبینے اچھے لوگ پہ ہے لیکن آسام میں جو ہے کانگریس کے کینڈیٹ بھی جو ہے چناؤڈ رہے ہیں اسی جگہ سے جانب کیا آم آدمی پارٹی ہے ہاں یہ تھوڑا دکھ کی بات ہے یہ دکھ کی بات ہے کہ جب دیش بھر میں الائنس ہو گیا اپوزیشن پارٹی اس میں تو آسام میں بھی ہوتا تو اچھا رہتا اور لیکن پھر بھی مجھے پورا بھروسہ ہے کہ جس مضبوطی سے ہمارے دونوں لوگ صلحہ کی کینڈیٹس اپنا چناؤڈ رہے ہیں اس بار آسام میں لوگ صلحہ کی چناؤڈ میں آم آدمی پارٹی کا خاتہ ضروری سے میڈا کیا مدہ ہوگا آسام میں خاتہ سے آپ کا کیا مدہ ہوگا میرے سام سے تین یا چار مہتفون مدہ ہیں سب سے پہلی بات جو آم آدمی پارٹی کا ہمیشہ سے ہی سب سے بڑا پولٹیکل ایجنڈا رہا ہے وہ ہائی قوالٹی سکولز کا رہا ہے آپ آسام میں دیکھئے پچھلے کچھ سالوں میں آٹھ ہزار سے زیادہ سکول بند ہو گئے ہیں کہتے ہیں کہ سرکاری سکول میں بچے نہیں آتے ہیں کیوں نہیں آتے ہیں سرکاری سکول میں بچے اس لیے نہیں آتے ہیں کیونکہ سرکاری سکولوں کا اتنا برا حال ہے آپ ہسپتالوں میں جائیے آپ ہیلس سنٹرز میں جائیے وہاں پہ دوائیاں نہیں ہیں ڈاکٹر نہیں ہیں وہاں پہ ہارٹ ہی نہیں نمبر تیسر جو امپورٹن مدہ ہیں وہ چائے باغان میں کام کرنے والے لوگوں کی اتھکاروں کا ہیں ان کی منیمم ویج کا آج بھی وہاں پر چائے باغان میں دھائیسو روپے دھائیسو روپے دن کی آدھاتے پیمنٹ ہوتا ہے آپ دلی میں دیکھئے دلی کی دیش کے احساسے ہائیسٹ منیمم ویج ہے جب ایرون کی ایجریواز جی کی سرکار منیمم ویج بڑھا رہے تھے تب بی جی پی نے اتنا ویرود کیا ایرون جی صاحب نے اتنا ویرود کیا ہائی کورٹ تک گیا سپریم کورٹ تک گیا لیکن لڑا جھگڑ کے دلی میں ہم نے منیمم ویج بڑھایا ہے اسی طرح سے آسام میں بھی منیمم ویج آئے باغان کی دکرس کیلئے بڑھایا جائے گا اور چوتھا جو ایک بہت مہتفون ایجنڈا ہے آسام کے لئے عام آدمی پارٹی سی اے اے کا پرزور ویرود کرتی ہے جب ہم اپنے دیش کے لوگوں کو نوکریہ نہیں دے پاتے ہیں گھر نہیں دے پاتے ہیں تو کیوں ہم باہر سے آئے لوگوں کو پہلے ہم ناغرکتہ دے رہے ہیں ہماری کلچر کا کیا ہوگا ہماری بھاشا کا کیا ہوگا تو یہ ہمارے ایمپورٹنٹ مدے رہیں گے آنے والے چنانے اور مجھے امید بھی ہے مجھے بھروسہ بھی ہے کہ آسام کے لوگ دیدروگر کے لوگ سوہتپور کے لوگ آم آدمی پارٹی پر اپنا بھروسہ بنائے میڈم اس کے بپلی جو بھارتی دن کا پتہ یہاں سکار ہے لائجر سکار ہے اس کے بعد ایک سکیم انانس پتہ جا رہے ہیں خاص طرح محلاؤں کے لئے ہمارے دیش کے ہر ووٹر کو اس کی سچائی پتہ ہوتی ہے کہ آج چنان سے دو دن پہلے چار دن پہلے پانچ دن پہلے ہمنت بسو سرما جی کی سرکار آج تو آئی نہیں ہے اگر انہیں ماسترک طور پر محلاؤں کے لئے کام کرنا ہوتا اور غریبوں کے لئے کام کرنا ہوتا تو انہوں نے چنان کا انتظار کرنے کی کیا صدرت کی وہ پہلے ہی کر سکتے تھے ایک چنی ہوئی سرکار میں پارٹی سکیم کے آدھار پر ووٹ مانگ رہی ہے نئی سکیم کے آدھار پر ووٹ مانگ رہی ہے اس کا مطلب ہی ہے کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اگر انہوں نے کام کیا ہوتا تو اپنے کام کی آدھار پر ووٹ مانگ رہے ہیں ہمنت بسو سرما جی نہیں مانگ رہے ہیں ابھی بھی چاہ سو پانچے ہیں